سالسلو بیورز میں اولوشن مطارق اور سعودی عرب سے آج کی نیتیس اپ ڈیٹس سب سے پہلے خبر ہم شامل کریں گے وہ سعودی مملکت سے جن لوگوں کو بلیک لسٹ کر کے ریپورٹ کیا جاتا ہے جسے ایرابک میں ترہیل کہتے ہیں یعنی وہاں پر جو اس طرح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ترہیل ہے جناب سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ملک بدر کی جانے والے لوگوں کے لیے اہم وضاحت کر دی ہے یہاں اس خبر پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ پرانے قوانین تھے جو اب بالکل تبدیل ہو گئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ بلیک لسٹوں کے ریپورٹ ہو چکے ہیں تو ہم شاید واپس کچھ عرصے بعد واپس سعودی مملکت نئے ورک ویزا پر جا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جناب اب سعودی مملکت نے اپنے قوانین تبدیل کر دی ہیں اور نئے قوانین کے مطابق آپ جو ملک بدر کی جانے والے یعنی بلیک لسٹ ہو کر ریپورٹ کی جانے والوں کا سٹیٹس کیا ہے وہ آپ سر شیئر کر دیتے ہیں عرب میڈیا کی ریپورٹ ہے جو کہ میکمہ پاسپورٹ اور ایمگریشن کے وضاحت کو بیان کرتی ہے یہاں پر ایک شہری نے دریافت کیا کہ اس کو چھ سال قبل ریپورٹ کیا گیا تھا اور اب کیا وہ مملکت جا سکتے ہیں؟ جوہزاد نے وضاحت پیش کر دی ہے کہ ریپورٹ ہونے والے غیر ملکی افراد قانون کے مطابق کسی ورک ویزے پر نہیں آسکتے یعنی ان پر تاہیات پابندی ہے نئے قوانین کے مطابق آپ اگر ایک دفعہ کسی بھی معاملے میں کسی غیر کانون ایکٹیوٹی میں یا آپ نے کوئی اس قسم کا کام کیا آپ کو بلیک لسٹ کر کے ملک بدر کر دیا گیا ترہیل ہونا پڑا آپ کو تو اب آپ سوائے حج اور عمرے کے سعودی مملکت کسی بھی ویزا پر نہیں جا سکتے ہیں یعنی آپ پر تاہیات پابندی ہے ایسے تارکینی وطن کو صرف حج اور عمرے کے لیے آنے دیا جا سکتا ہے اور کسی نئے ویزا پر یا ورک ویزا پر وہ نہیں آسکتے جبکہ پہلے جو قانون تھے اس کے مطابق تین سال کی آپ کو پابندی ہوتی تھی اور اس پابندی کے بعد آپ دوبارہ اپلائے کر سکتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب بلیکلس ٹرو کے لیے سعودی مملکت کی دروازیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں موسیقا